مرشکار دوستو میں ہوں نیل چودری آپ کے اپنے یوٹیوب چنل پر ہر دکھ سواگت ہے کافی سٹوڈینٹوں نے ایسی ایم ایس یعنی آرمی کالیج آف میڈیکل سینس دہلی کے ایکورڈنگ ہی پڑھائی کی تھی اور اپنا ہنڈر پرسنٹ یوگدان دیا دربھائی کے بس یا کسی بھی بیقتی بسیس کارن کی وجہ سے وہ اتنے اچھے نمبر نہیں لا پائے جو اس کالیج کی ایکسپیکٹڈ کٹ آف جاتی ہے اس کو کروش کر سکیں اب اسٹوڈینٹ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے اس کالیج کی ایک ایسپیکٹڈ کٹ آف میں آپ کو بتاؤں اگر آپ تیس ہزار آل انڈیا رینک میں ہو تو آپ کو کالیج ملنے کی شمبابنا ہے اگر اس شعب اوپر ہو تو آپ کو کالیج ملنے کی شمبابنا کم ہے تو دوستو کافی سٹوڈینٹ سوچ رہے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ٹوٹل خرچے کی بات کریں تو اپنچ لاکھ رفے آپ کا خرچہ آ جائے گا اس میں فیس کوشٹل میں سب کچھ انکلیوڈ ہے لیکن اب آپ کو ایک کالیج مل نہیں پارا ریپیٹ کرنے کا آپ کا من نہیں ہے دوستو جو اسٹوری آج آپ کی یہ کچھ شال پہلے میری بھی تھی میں بھی آپ کی طرح میرے پیتا جی بھی آرمی میں شویدار ہیں اور میں نے بھی تین چار ڈروپ لیے اسی کالیج میں ایڈویسن لینے کے لیے لیکن میرا بھی سیلیکشن نہیں ہو پایا اب آپ نے شنا ہوگا نیکسٹ ایکزام ہو چکا ہے نیسنل ایکجیٹ ٹیسٹ جو سب ہی ایم بی بی ایس چاہ آپ انڈیا سے کرو چاہ آؤٹ اوپ انڈیا سے کرو کہیں سے بھی ایم بی بی ایس کرو آپ کو وہ ایکزام دینا ہوگا اس میں والی فائٹ ہونا پڑے گا تب جا کے آپ کو انڈیا میں پریکٹس کرنے کے لیے موقع ملے گا تو جو سٹوڈنٹ اس کالیج میں سلیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اور انہیں فیوچر میں کمبید بھی نہیں ہیں اور ایم بی بی ایس کرنے کا ان کا ججوہ ہے تو میں ان کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا آپ آؤٹ اوپ انڈیا چلے جاؤ میں بھی دو تین سال پہلے آؤٹ اوپ انڈیا گیا تھا اور شیم ایم بی بی ایس ہے اگر میں آپ کے نیکسٹ ایکزام یا ایف ایم جی ایکزام کلیر کر لیتا ہوں تو جو یہاں کے ڈاکٹر ہیں ان کے بلکل برابر ہو جاؤں گا تو آپ آؤٹ اوپ انڈیا جائیے گا آؤٹ اوپ انڈیا میں بھی لگ بگ آپ کی تیس یا چوبیس پچیس لاکھ روپے کی ایم بی بی ایس پڑے گی جو خرچ آپ کا یہاں آئے گا وہ ہی وہ آئے گا اب میں آپ سے یہ تو نہیں بول رہا کہ آپ کو یہاں کالیج مل چکا ہے اس کو چھوڑ کے جاؤ وہ اسٹوڈنٹ جائیں جن کو یہاں کالیج نہیں ملا ہے نہ ہی ملنے کی شمبابنا ہے تو آپ کے لیے آؤٹ اوپ انڈیا ایک بہتر بکلپ ہے میں بھی ابھی پریجنٹ میں مہی سے ایم بی بی ایس کر رہا ہوں نیچے میں نے اپنا بارٹسپ نمبر دیا ہوا ہے اگر آپ آؤٹ اوپ انڈیا سے ایم بی بی ایس کر اپنا پلان کر رہے ہیں تو نیچے دیو ہے بارٹسپ نمبر پر شمپر کریں میں نے ابھی فور تیر میں آ چکا ہوں یہ ڈیسیجن بہت ہی سوچ بچار کر لیا تھا اور مجھے ابھی تکش میں ایک بھی پرشنٹ نقشان نہیں ہے میں اپنے ڈیسیجن سے ہنڈیڈ پرشنٹ خوش ہوں اگر آپ بھی اس ڈیسیجن کو لینا چاہ رہے ہیں اور ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت اچھا بکلپ ہے بہت اچھا یونیورسٹی ہے جس میں میں پڑھائی کر رہا ہوں اور دوستو آرمی کے بچوں کے لیے کچھ الگ سے ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا تو اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں آپ آئیے گا اور یہ چھوٹا سا سجیسن تھا کئی بار عیشہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جو آن دا سپورٹ ہے وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے اور ایک ڈیسیجن کی وجہ سے ان کے لاکھ میں بہت بڑا بدلاب آ جاتا ہے تو ایم بی بی ایس کرنے کا جو ایک سوٹ کٹ راستہ ہون سٹوڈنٹوں کے لیے بتایا ہے جن کو ایسی ایم ایس میں جگہ نہیں مل پا رہیے اور آپ کو تیاری بھی نہیں کر شکتے ان کو ڈراؤپ زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ آؤٹ اوپ انڈیا جائیے گا پانچ سال بڑیا سے محنت کیجئے گا وہاں سے آئیے گا اور اپنا ایف ایم جی یا جو نیسٹ کا ایک جام ہونے والا اس کو کریک کیجئے گا آپ نورمل ڈاکٹر کے برابر ہو جاؤ گے اس کے بعد آپ آرمی بھی جان کر شکتے ہیں ڈلی میں ایک انٹروو ہوتا ہے وہ آپ کو کریک کرنا ہوگا مطلب ڈاکٹر بننے کا ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے آپ اس پہ بیچار کریں اور دوستو جو بھی آپ کا نرنے ہو میں نے لیچے اپنا بارٹسپ نمبر دیا ہوا ہے میرے سے سمپر کریں میں آپ کو امبیت دلاتا ہوں کم بجھٹ میں بہترین اور شاندار یونیورسٹی دلا کر آپ کے بھوشت کو جل بنانے میں پورا سہی ہونے بھاؤں گا